بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس تڈیو ہیار گوئنگ ٹوڈسکس ٹین پوئنٹ فائف ٹاپک دیٹ زیپل ٹینک یہ ٹاپک آپ کیلئی تھوڑا سا نیو ہے لیکن ایکچولی ہم ویوز کو ہی لے کے چل رہے ہیں اب یہاں پہ ویوز جو ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے پروپیگیٹ ہوتی ہیں کیسے موو کرتی ہیں تو یہاں پہ ان ویوز کو ہم نے ایک اپریٹس کے ثرو دیکھنا ہے کہ وہ ویوز جو موو کر رہی ہیں وہ تین فنومناز اس کے اندر کیسے ہم جنریٹ کروا سکتے ہیں ایک ریفلیکشن ریفریکشن اور ڈیفریکشن تینوں چیزیں ایک ہی ریپل ٹینک یہ اپریٹس کے اندر کیسے ہم جنریٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تین فنومناز کو ہم بسیکلی سٹڈی کریں گے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویوز کی کریکٹر سٹکس کو ہم سٹڈی کریں گے ڈیوائیس کے تھرو دیٹس ڈیپل ٹینک ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی کنسٹرکشن دیکھنی ہے کہ یہ کس طرح ہم نے اس کو جو ہے یہ کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کس طرح اڈجیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے ایک ٹیبل ہے اس پہ جو ہے ایک گلاس رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے ریکٹائگلر ٹری ہے ؟ جو گلاس کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے تقریبا ہاف میٹر ڈیوائو آفIGH موڈ کرنی ٹیبل کی سرفیس سے ہاف میٹر اوپر تک رکھنا ہے ٹھیک ہے آدم میٹر اوپر اڈیوائی رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے بعد گلاس کی بنی ہوئی ایک ڈیوائیس کی بنی ہوئی ٹری ہے اس کی اوپر ہم نے جو ہے ایک وائبریٹر رکھ دیا جس کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے اور وہ بیسیکلی وہ ہی ویوز کو جنریٹ کروائے گا اس کو ہم جب جہاں سے پاور سپلائے دیں گے تو وہ کیا کرے گا ویوز جنریٹ کروائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا کیا ہے کہ ہم نے نیچے ایک پیپر سکرین رکھنی ہے ٹھیک ہے پیپر سکرین رکھی جس کے اوپر جب یہ اوپر گلاس پہ ویوز بنیں گی سرفیس کے اوپر تو وہ اس کے اوپر نظر ہمیں آئیں گی ٹھیک ہے ہم سکرین کے ثرو دیکھیں گے کہ ویوز کیسے پروڈیوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اوپر پھر ہم نے ایک لیمپ لگانا ہے جس کے ثرو جو روشنی جس کی روشنی کی مدد سے ہم یہاں پہ سکرین پہ جو ہے ویوز کو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے یہ ساری ہماری کنسٹرکشن ہو گئی ریپل ٹینک کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اگر آپ لوگ یہاں سے ایکسپلینیشن ہے اس کی ٹھیک ہے یہ نیکس پیرگراف سے تو سب سے پہلے ہم نے ریفلیکشن کا دیکھنا ہے کہ اس کے ثرو ہم اس ریپل ٹینک کے ثرو ریفلیکشن کیسے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر کہیں کہ کہ ہم اگر جو ہے ایک کسی اینگل پہ ایک بیریئر پلیس کرنے ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی بیریئر ہم جو ہے پانی کے آگے ویوز جو پروڈیوز ہو رہی ہیں ان کے آگے کوئی نہ کوئی بیریئر رکھتے ہیں تو اب ویوز جب جہاں سے آ رہی ہوں گی تو اس بیریئر سے ٹکرا کے وہ کیا ہے ریفلیکشن آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتی ہے ریفلیکشن جی ہوتی ہے کہ کسی ایک میڈیم سے ویوز آ رہی ہیں جیسے میڈیم کیا ہے کہ وارٹر ہے اور وہ دوسری میڈیم سے ٹکراتی ہیں دوسرا میڈیم جہاں پہ کوئی نہ کوئی بیریئر ہے اس سے ٹکرا کے دوبارہ جو ہے پہلے والے میڈیم میں انٹر ہو جائیں تو اس کو فنوامنا کو کہتے ہیں ریفلیکشن ٹھیک ہے تو جو ہے بیریئر کے ساتھ جب ٹکرائیں گی تو واپس اسی میڈیم میں اسی ریفلیکٹنگ اینگل کے ساتھ واپس آ جائیں گی اس کو کہتے ہیں ہم ریفلیکشن تو سارا اسی فگر کو ہم نے لینا ہے صرف آگے ہم نے بیریر رکھ دیا تو ویوز جو ہے پروڈیوز ہو رہی ہیں کرسٹ اینڈ ٹرف کی فارم میں یہاں پہ کرسٹ اینڈ ٹرف ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سکرین کے اوپر ایک بلیک فرنج ہو جائے گی یعنی سے یہ فگر بنی ہوئے 10.12 کہ ایک بلیک فرنج ہوگی ایک برائٹ فرنج ہوگی تو ڈارک جو ہوگی وہ ہمارے بیسیکلی کیا ہوں گے ٹرف ہوں گے اور جو لائٹ ہوگا وہ کرسٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو ان دو کرسٹ اینڈ ٹرف کی کنزیکٹیو کرسٹ اینڈ ٹرف کو ہم بیو لیند کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اس صورت میں آگے جب ہم نے بیریر رکھ دیا تو اس سے جب ٹکرا کے انسیڈنٹ اینگل ہم یہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں جو اس اینگل کے ساتھ وہ ٹکرا ہے گی اس کو کہیں گے انسیڈنٹ اینگل اور جس اینگل کے ساتھ وہ ریفلیکٹ ہوگی اس کو ہم کہیں گے اینگل آف ریفلیکشن ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفنیشن پھر آ جاتی ہے ریفلیکشن کی کہ when waves moving in a one medium fall on the surface of another medium ٹھیک ہے کہ ایک میڈیم میں جب waves move کر رہی ہیں جیسے water کے اندر وہ کس سے ٹکرا ہے دوسرے میڈیم سے تو they bounce back into the first میڈیم such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection تو اس صورت میں کیا ہے کہ اگر angle of incidence angle of reflection کی equal ہو جائیں اس طرح وہ ٹکرائیں تو اس کو کہتی ہے law of reflection ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارا ریپل